بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جو بھی حکومت آتی ہے اقتدار میں آتی ہے تو دوسری اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کو گرانے کی گرانے کی گرانے کے چکروں میں پڑ جاتی ہے ان کو گراتے ہیں اور خود جو ہے حکومت کے حکومت میں آتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بڑے بڑے دعوی کی جاتے ہیں جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر وہی دعوی اُلتی ہو جاتے ہیں اب وہ جو دعوے دوسری حکومت جو حکومت میں ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں پھر وہ لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ مہنگائی مہنگائی ابھی بھی حالات آپ اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا وہ جب حکومت کر رہے تھے تو یہ موجودہ حکومت جو ہے تب اپوزیشن میں تھی تب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی مہنگائی بہت زیادہ ہے پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہے کیونکہ ایک روپیہ بڑھتا تھا تو یہ بہت زیادہ شور کیا کرتے ہوتے تھے تو پیٹرول میں اگر ایک روپیہ بڑھ جاتا تھا بہت زیادہ شور ہوتا تھا تو اس کے بعد جب یہ موجودہ اب یہ حکومت میں ہے تو اب انہوں نے یہ کہنا تھا انہوں نے جو نا آپ نے دیکھا کہ ڈیڑھ دو ہفتے کے دوران جو ہے ایک ہفتے کے دوران بلکہ ساٹھ روپے پیٹرول پر لیٹر مہنگا کیا ہے اپنے پاؤں پر نہ کل ہاری مارتے تو یہ مطلب یہ استحکام ایسے ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اگر یہ بات آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب دوسری حکومتیں دوسرے لوگ پوزیشن والے حکومت میں تھے تب بھی آپ یہ چیز سوچ لیا کریں کہ استحکام بہت ضروری ہے کیونکہ استحکام ہوگا تو معاشی جو معیشت ہے وہ ٹھیک ہوگی انہوں نے کہا کہ معاشی اور سیاسی استحکام آپس میں جڑا ہوا ہے زائے سے بات ہے یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں اگر مطلب سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معیشت بھی متب ٹھیک سے نہیں چل سکتی زائے سے بات ہے کہ دھرنے ہوتے ہیں اعتجاج ہوتے ہیں جلسے ہوتے ہیں تو پھر زائے سے بات ہے معیشت خراب ہو جاتی ہے جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں ہوگا یہ وزرعظم صاحب کا کہنا تھا کہ وزرعظم نے معاشی اور سیاسی مسائل حل کرنے کے لئے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنے اور مساق جمہوریت پر فیصلہ کرنے کی دعوت دے دی ہے ٹھیک ہے جی دعوت تو دی ہے اچھی بات ہے تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جو ابھی اپوزیشن میں بلکہ وہ اپوزیشن میں بھی نہیں ہیں جو باہر ہیں تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ آئیں گے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ معیشت کے حوالے سے فیصلے کریں گے تو مجھے تو اس بات کے اوپر کوئی ایسی نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب فی الحال آکے ان کے ساتھ بیٹھیں گے شہباز شریف کا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہنا تھا کہ پالیسی کے تسلسل کے لیے مساق معیشت وقت کی اہم ضرورت ہے اور مساق معیشت کے تحت ایسے اہداف تیہ کیے جائیں گے جنہیں تبدیل نہ کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ ہر قدم پر حکومت کو تاجروں کی آرہ اور تجاویز کی ضرورت ہے اتنی مہنگائی ہے اور زیادہ سے بات تاجر بھی بہت زیادہ پریشان ہیں تو وہ کس طرح سے کچھ تجاویز دیں گے آہ تاجر برادری جتنی بھی ہے تقریباً جو ہے ابھی جو حالات ایسے ہیں کہ مہنگائی کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ پریشان ہیں تو وہ میرے خیال مجھے نہیں لگتا کہ وہ موجودہ حکومت کے ساتھ ان کو کوئی آرہ یا کوئی تجاویز ان کو دیں گے آج کی میٹنگ کی روشنی میں ایک ایک ٹاسک فورس بنائیں گے یہ وزیراعظم کا کنہ تھا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ آج ملک میں تیل اور گیس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو زیادہ سے بات ہے اگر اتنے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں تو اتنے زیادہ ایرز اتنی زیادہ اپنی پروموشن اور اس کے زیادہ اتنے زیادہ دورے جو کیے جاتے ہیں کال آپ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے دورے نہیں کرنے بلا وجہ اچھی بات اگر ایسا ہو جائے تو پھر جو ہے تیل خریدنے کے گیس خریدنے کے پیسے بھی مل جائیں گے ریاست کو صوبوں کے ساتھ مل کر ایک جامعہ منصوبہ بنانا ہوگا انہوں نے پری بجٹ کانفرنس میں کہا کہ تین ملین ٹن گندم ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے تین ملین ٹن گندم امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے ذریع شعبہ جو ہے ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے ذریع شعبہ اگر اچھے طریقے سے چل رہا ہوگا تو ملک کی تقدیر یہ سمجھ لیں کہ جو زراج ہوتی ہے یہ کہ ملک کی کسی بھی ملک کی ایک ریڑ کی حدیث جانی جاتی ہے اگر ذریع شعبہ ٹھیک نہیں ہو سکتا یا نہیں ہے تو ملک کی تقدیر بدل کر نہیں ہے تو خراب ہو سکتی ہے اگر ٹھیک ہے تو تقدیر ٹھیک ہو سکتی ہے بدل سکتی ہے اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انہوں نے کہا کہ ذریع پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے ان کے یہ بھی کہنا تھا کہ ماضی میں بھارت نے ہمارے معاشی طریقوں کی تقلید کی نوے کی دہائی میں پاکستان کی کرنسی بھارتی روپے سے بہتر تھی تو اب کیا ہوگیا اب بھی بہتر ہونی چاہیے خیر جی اگلی خبر کی طرف موو کرتے ہیں آپ کو بتایا کہ جو ہندوستان ہے جو انڈیا ہے وہ پاکستان کو ترہ ترہ کے ان کے کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو مسائل میں گھرے اور پاکستان کے اوپر پاکستانی جو مسلمان ہیں اگر وہاں پہ مسلمان ہیں یا اگر بات کیجئے آزاد جو کشمیر میں ہیں وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کے اوپر تشدد کی بات کیجئے تو وہ دن بہ دن کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں وہ انتہا تک پہنچ جاتے ہیں ایک تو آپ نے دیکھا کہ پیچھتے دن جو بی جے پی کے رہانما تھی انہوں نے جو کہا تھا جو ان کی حرکت تھی اور ایک اور صاحب تھے ان کی جو حرکت تھی اس کے بعد جو ہے انتہا پسند بھارتی انکر کی مسلمانوں کے مقدس مقامات کے خلاف حرزہ سرائی منظر عام پر آئی ہے بڑے مطلب جو شیلی انداز میں کہتے ہیں جی بھارت میں بی جے پی کی جی اور رہنما نوپور شرما نے ان کے بعد جو ہے انکر پسند جو ان کا سریش چیو ہانکے ان کا نام ہے جی چیو ہانکے مسلمان دشمنی میں انہوں نے جو حدیں پار کی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے کیا ہے یہ جو انکر ہیں انہوں نے مودی سرکار سے مسلمانوں کے مقدس مقامات کو نشانہ بنانے کا مطالبہ کیا ہے حیرت کی بات ہے کہ کوئی ان کو کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا کہ ابھی فیلحال پیشلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ جو معاملات ہوئے اس کے بعد دن با دن یہ جو انکر ہیں بڑے جو شیلی انداز میں ابھی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے جو شیلی انداز میں جو کہہ رہے تھے کہتے ہیں جی انتہا پسند جو انکر ہیں سوریش نے ٹی وی چینل پر حرزہ سرائی کرتے ہوئے یہ کہا کہ عرب ممالک کی جانب سے جو بھارت اور بھارتی مصنوعات کے بائیکارٹ کا جواب مسلمانوں کے مقدس مقام پر میزائل حملہ کر کے دینا چاہیے دیکھیں جی کہتے ہیں کہ مقدس مقامات پر میزائل حملہ کرنا چاہیے مسلمان دشمن انکر کے یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت نے جو میزائل اور بم بنائے ہیں وہ صرف یوم جمہوریہ پر نمائش کے لیے نہیں بنائے بلکہ ان مزائلوں سے مسلمانوں کے مقدس مقامات کو نشانہ بنانا چاہیے بڑے بڑے دعوے جی اب ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے تاکہ عرب ممالک جو بھارت کے بائیکارٹ کا نتیجہ مل جائے مسلمانوں کے خلاف کھلم کھلا نفرت اور اشتعال انگیز بیان کے بوجود بھارتی پولیس نے ایک بار پھر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہا پسند جو انکر ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جی یہ ہے ہندوستان کی اصل شکل یہ ہندوستان کی بھیانک شکل ہے جو آپ نے دیکھی کہ دن با دن وہ کچھ نہ کچھ جو ہے مسلمانوں کے خلاف کرتے ہی رہتے ہیں تو مطلب گھٹیا حرکتوں سے عباز نہیں آتے ہیں آج کے لیے اتنے ہی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ آج کے لیے اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے